ان کی مان سکتہ میں کتنا جہر فیلہ ہوا ہے یہ نیتاؤں کا ہی دین ہے ان لوگوں کے جہریلے بیانوں کا ہی دین ہے کہ یہ نفرتی چنٹو آئے دن اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب ہی خیریت سے ہوں گے مسلمانوں کے خلاف نفرتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اسلام و فویہ اپنے چرم پر پہنچ چکا ہے یہ لوگ اپنے دھارمک ریلیوں میں آخر مسجد کے پاس جا کے اس طرح کی حرکت کیوں کرتے ہیں عجیب و گریب ایک گھٹنا ایک ویڈیو سامنے آئے جو کہ سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائل ہو رہا ہے آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے پچھلے سال مہاراشتر میں ہی ویسالگر میں حجرت ملک ریحان مسجد پر روکیٹ سے حملہ کیا گیا تھا یعنی مسجد کے طرف روکیٹ داگا گیا تھا ایسی ہی ایک گھٹنا پھر دوستو سامنے آئی ہے جو کہ قرند وارہ سے ہے جہاں پر پھر سے مسجد کے اور روکیٹ داگا گیا ہے وشتار سے بتاؤں گا اس خبر کے بارے میں جس میں دو نفرتی چینٹوں کو پولیس نے گرابتار کر لیا ہے آگے برنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گجارش کروں گا اگر آپ چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے نئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں جو کہ کمنٹ باکس میں لنک دیا ہوا نئے نئے اپڈیٹ آپ کو ملتے رہیں گے تو دوستو چلیے سناتا ہوں اس طرح سے پوری خبر کو آپ کو بتاتا چلوں کہ صدف آفرین نے اس خبر کو ٹویٹ کی ہے لکھ رہی کہ مہاراستر قرند وار دنگائی مانسکتہ والے لوگ درگا ماتا دور کاج کرم کے دوران پولیس کی موجودگی میں کینن کو مسجد کی طرف مور کر آتیس باجی کر رہا ہے مہاراستر میں یہ نیا نہیں ہے ہر بار یہ گنڈے لوگ کسی نہ کسی طرح سے قرند وار کولاپور مہاراستر دنانگ 7 اکتوبر گوٹھنپور مسجد کے باہر اس طرح سے توپ داگے جانے کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس کے بعد قرند وار پولیس تھانے میں دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے قرند وار پولیس تھانے کے انچاج راوی راجہ فرنیس نے یہ جانکاری دی ہے میلے جانکاری کے مطابق تین دن پہلے یعنی 7 اکتوبر کو یہ واردات ہوئی ہے میں علاقے کے لوگوں نے اس کو لے کر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اسی کے بعد لوگوں میں ناراجگی پائی جا رہی تھی قانونی کاروائی کرتے ہوئے دو آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ ماملے کی تپتیس جاری ہے پراتھمیک جانکاری میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ویڈیو صحیح ہے اور 7 اکتوبر کو یہ حرکت کی گئی تھی پولیس کی یہ کاروائی کے بعد لوگ سنتوشت ہیں بلکل دوستو دیکھئے کس طرح سے ان کی مانسکتہ میں کتنا جہر فیلا ہوا ہے کتنی نفرت بھر گئی ہے مسلمانوں کے خلاف یہ گوبر کھانے والے موت پینے والے کس طرح کی حرکت کر رہا ہے سوچئے دوستو کوئی مسلمان اگر اس طرح کی حرکت کر دے تو کیا سے کیا ہو سکتا ہے سوچئے کہ مسجد کے طرف یہ روکٹ داگ رہا ہے آپ کا پرب ہے تیوار ہے ٹھیک ہے آتیس باجی کرو آپ لیکن مسجد کے پاس جا کر کے مسجد کے طرف یہ کرنے کا اشارہ کرنے کا مطلب کیا ہے آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا تھا حیدر آباد میں چناؤں کے دوران ایک نفرتی جو بیریشتر اویسی صاحب کے خلاف جو بی جے پی کی جو کنڈیڈ تھی پرتیاسی تھی اس کے اگینسٹ میں چناؤں لار رہی تھی اور انہوں نے بھی تیر سے تیر چلانے کا اشارہ کر رہی تھی مسجد کے طرف کتنا ہو ہنگامہ مچاتا ہے سوچل میڈیا پر پھر اس کو جواب دینا پر آتیسٹ میں بول رہی تھی ماں بھی مانگی تھی وہ تو یہ اندھ بھکت یہ نفرتی چنٹو یہ نیتاؤں کا ہی دین ہے ان لوگوں کے جہریلے بیانوں کا ہی دین ہے کہ یہ نفرتی چنٹو آئے دن اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں تو پولیس کو سخت کاروائی کرنی چاہیے ان سارے نفرتی چنٹووں پر آپ لوگوں کی کیا راہ ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ہمارے چنٹو پر نئے ہیں تو چنٹو کو سبسکرائب کرنے بہت بہت سکریہ اگر دیکھنے کے لئے